الحمدللہ رب العالمین السلام علیہ رسول کریم السلام علیکم ناظرین اکرام یا سن القرآن نام کی ساسن تفسیر کا لیسن نمبر 2.274 ہے یعنی دوسرے سورے کا لیسن نمبر 274 اور تھی میں سورے بخری آیت نمبر 251 یعنی 251 ٹاپکس کا ورڈ اس طرح سے ہیں سب سے پہلے تلاوت اس کے بعد ورڈ بائی ورڈ اور فریس بائی فریس ٹرانسلیشن پھر تفسیر آخر میں کچھ امپورٹن پوائنٹس اکنولیجمنٹ اور ریفرنسز اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فہزموهم بی اذن اللہ وقتل داوود جالوتا وآتاہو اللہ الملک والحکمت وعلمہو مما اشاق ولولا دفعوا اللہ الناس بعضهم ببعض اللہ فسدت الارض ولیکن اللہ ذو فضل علی العالمین ورڈ بائی ورڈ ٹرانسلیشن دیکھیں فہزموهم حا زا میم سے ہے اس کا روٹ ورڈ مانے پھر انہوں نے شکست دی انہیں سو دے ڈیفیٹڈ دیم بی اذنی علیف زال نون سے مانے حکم سے وائی دی پرمیشن اللہی علیف لام حا سے مانے اللہ اللہ وقتلا قاف تا لام سے مانے اور قتل کیا انڈ کلڈ داوودو دال واو دا سے مانے داوود الاسلام داوود جالوتا جیم لام تا سے مانے جالوت جالوت وآتا ہو علیف تایا سے مانے اور اسے دیا انڈ گیو ہم اللہ علیف لام حا سے مانے اللہ اللہ الملکہ میم لام قاف سے مانے ملک بادشاہت بادشاہت داوود الاسلام لام واؤودو لام علیف سے مانے اور اگر نا اور اگر نا اور اگر نا تفعو دال واعین سے مانے ہٹاتا ریپلنگ یا ریپلڈ اللہ علیف لام حا سے مانے اللہ اللہ انہ سا نون واو سین سے مانے لوگ پیپل بعضہم باعین زواد سے مانے بعض لوگ بعض ان باعین زواد سے مانے بعض کے ذریعے with others لفسدتی فا سین زواد سے مانے ضرور تباہ ہوتی certainly would have corrupted الارضو علیف روا زواد سے مانے زمین بی ارد ولیکن لام قاف نون سے مانے لیکن بٹ اللہ علیف لام حا سے مانے اللہ اللہ زال واؤ سے مانے والا پوزسر فضل فاظ سواد لام سے مانے فضل باؤنٹی علا آئین لام یا سے مانے پر جیسے پری پوزیشن کے لئے استعمال ہوتا ہے العالمین آئین لام میم سے مانے تمام جہاں دی وارڈز فریز بائی فریز ٹرانسلیشن اردو میں دیکھیں فہزموہم پھر انہوں نے شکست دی انہیں پی اذن اللہ اللہ کے حکم سے وقتل دعود جالوتا اور قتل کیا دعود نے جالوت کو وآتاہو اللہ اور اللہ نے انہیں ادا کیا الملکا والحکمتا بادشہت اور حکمت وعلمہو بمایشا اور انہیں سکھایا جو چاہا ولولا دفعو اللہ اور اگر نہ ہٹاتا اللہ انناسا بعض اہم بھی بعض بعض لوگوں کو بعض لوگوں کے ذریعے لفسدت الارض تو زمین ضرور تباہ ہو جاتی ولیکن اللہ ذو فغل لیکن اللہ فضل والا ہے علی العالمین تمام جہانوں پر کمپلی ٹرانسلیشن دیکھیں پھر انہوں نے شکست دی انہیں اللہ کے حکم سے اور ختل گیا دعود نے جالوت کو اور اللہ نے انہیں اتا کیا بادشہت اور حکمت اور انہیں سکھایا جو چاہا اور اگر نہ ہٹا تھا اللہ بعض لوگوں کو بعض لوگوں کے ذریعے تو زمین ضرور تباہ ہو جاتی لیکن اللہ فضل والا ہے تمام جہانوں پر فریس بائی فریس ٹرانسلیشن انگلیش میں دیکھیں فَحَزَمُوْهُمْ سو دے ڈیفیٹڈ دیم بِإِذْنِ اللَّهِ بِي دی پرمیشن افْاللہِ وَقَتَلَ دَعُودُ جَالُوتَ اَنْ دَعُودُ قِلْ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ اَنْ اللَّهُ گیوهِمْ الملک والحکمتہ the kingdom and wisdom وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاء and taught him what he willed وَلَوْ لَا دَفْعُ اللَّهِ and if Allah had not repelled النَّاسَ بَعْزَهُمْ بِبَعْزٍ some of the people with others لَفَسَدَتِ الْأَرْزُ certainly the earth would have corrupted وَلَاكِنَّ اللَّهَ زُفَسْلِل but Allah is possessor of bounty عَلَى الْعَالَمِين for the worlds complete translation دیکھیں so they defeated them by the permission of Allah and دعوت killed جالود and Allah gave him the kingdom and wisdom and taught him what he willed and if Allah had not repelled some of the people with others certainly the earth would have corrupted but Allah is possessor of bounty for the worlds تفسیر آیت دیکھیں تالود بادشاہ ان بن اسرائیل کو ساتھ لے کر آگے بڑھے جو نہر کے آزمائش میں کامیاب ہو چکے تھے ہم پیسلی آیت کی تفسیر میں دیکھ چکے ہیں کہ بن اسرائیل کی خوم پر تالود ظلم کیا کرتا تھا تالود فلسطینیوں کا بادشاہ تھا یعنی ایمالی خواہ کی خوم کا وہ بادشاہ تھا اور وہ لوگ بن اسرائیل خوم پر بہت ظلم کیا کرتے تھے ان کے ظلم سے بسنے کے لیے بن اسرائیل نے اپنے نبی سے گزارش کی کہ اللہ سے دعا کر کے ایک خیط کا ان کے لیے انتظام کیا جائے ان کی دعا پر اللہ تعالیٰ نے تالود کو بادشاہ مخرر کیا تالود بن اسرائیل کی فوج تیار کر کے جب جنگ کے لیے نکلے تو راستے میں ایک نہر آئی اور نہر سے انہیں آزمایا گیا کہ ان سے کہا گیا کہ نہر کا پانی پیٹ بھر کر نہ پیئیں لیکن ان کی کسیر تیداد تالود کے حکم کی فرمابرداری میں ناکام رہی اور انہیں فوج سے ہٹا دیا گیا اور بن اسرائیل کی بہت ہی خلیل تیداد لے کر تالود بادشاہ جالود سے جنگ کے لیے آگے بڑھے یہ بہت ہی خلیل تیداد میں تھے جبکہ جالود کی فوج کسیر تھی اور بہترین ہتھیاروں سے لیس تھی یہ مالکہ کا سپاہ سالار جالود جو بڑا بہادر اور طاقتور جنرل تھا وہ میدان میں آگے آ کر تالود کی فوج کو للکارنے لگا اسی اثنان میں حضرت دعوت علیہ السلام جو تالود کی فوج میں شامل تھے ایک کم عمر جوان تھے غلیل لے کر آگے بڑھے اور ایک کنکری کو پوری طاقت سے اس کی پیشانی پر داغ دیا یہ کنکر جالود کے دماغ میں گھوز گیا اور وہ موقع پر ہی حلاق ہو گیا پھر تالود کی فوج جالود کی فوج پر اللہ کے حکم سے پتہ پا گئی اسی طرح اللہ کمزور کو طاقتور پر غالب کر دیتا ہے یعنی تالود کی فوج میں دعوت علیہ السلام موجود تھے جو بہت ہی کم عمر تھے ان کو ایک معاملی لڑکا سمجھ کر جالود اور اس کی فوج نے اہمیت نہیں دی یہ آگے بڑھ کر غلیل سے ایک کنکر جالود کی پیشانی میں داغ دیئے جس کے سبب وہ موقع پر ہی حلاق ہو گیا اس کا حلاق ہونا تھا کہ جالود کی فوج ہمت ہار گئی اور اللہ کی مدد اور حکم سے تالود کی فوج نے جالود کی فوج پر غلبہ حاصل کر لیا ابن کسیر کی تفسیر سے کچھ پوائنٹ دیکھیں جنانچہ حضرت دعوت علیہ السلام نے پتھر کو پلاخن میں رکھ کر جالود پر چلایا اور اسی سے وہ مارا گیا حضرت تالود نے اپنا وعدہ پورا کیا یعنی تالود نے دعوت علیہ السلام سے وعدہ کیا تھا کہ اگر وہ جالود کو ختم کر دیں تو تالود اپنی بیٹی کا نکاح دعوت علیہ السلام سے کر دیں گے تو یہ وعدہ انہوں نے پورا کیا اور یہاں تک کہ تالود نے آگے چل کر دعوت علیہ السلام کو اپنی بادشاہت بھی سوم دی بلاخر سلطنت کے مستقل سلطان آب ہی ہو گئے یعنی حضرت دعوت علیہ السلام ہو گئے اور پروردگار عالم کی طرف سے بھی نبوت جیسی زبردست نعمت عطا ہوئی اور حضرت شمعیل یعنی جو کہ اس دور کے نبی تھے یہ بعد یہ پیغمبر بھی بنے یعنی دعوت علیہ السلام پیغمبر بھی بنے اور بعد شہ بھی حکمت سے مراد نبوت ہے یعنی اس آیت میں حکمت کا بھی ذکرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دعوت علیہ السلام کو حکمت عطا کی یہاں پر حکمت سے مراد نبوت ہے اور بہت سے مخصوص علم بھی جو اللہ عزو جل نے چاہے اپنے اس نبی کو سکھائے پھر ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ یوں پس لوگوں کی پستی نہ بدلتا جس طرح بنے اسرائیل کو تعلوت جیسے مدبر بادشاہ اور دعوت علیہ السلام جیسے دلیر سپاہ سالر عطا فرما کر حکمت تبدیل نہ کرتا تو لوگ ہلاک ہو جاتے یعنی اللہ تعالیٰ کا یہ فضل رہا کہ بنے اسرائیل کو تعلوت جیسا بادشاہ عطا کیا اور پھر دعوت علیہ السلام جیسے نبی بھی اللہ تعالیٰ نے عطا کیے اللہ کی یہ سننا تھے کہ جب کوئی ظالم جلو و ستم پر کمر بستا ہوتا ہے تو اس کی ہلاکت انگیزیوں کی رکھان کے لئے ایک اور خوم پیدا کر دیتا ہے جو اس کے مظالم کا خاتمہ کر دیتی ہے اللہ تعالیٰ اپنے حکمت اور خدرت سے طاقت کا توازن یوں نہ خائم رکھے تو سرکش افراد اور خوم آبادیوں کو کھنڈرات میں اور بستیوں کو ویرانوں میں تبدیل کر دیں اور زمین کے کسی گوشے میں انسان کو آمن کا سانس لینا نصیب نہ ہو یعنی اللہ کا ہر دور میں یہ قانون رہا ہے یہ طریقہ رہا ہے کہ ظالم کے ظلم کو وہ ختم کر دیتے ہیں ظالموں کو مٹا دیتے ہیں اور ان کو مٹانے کے لئے ایک دوسری خوم کو اٹھا کھڑا کرتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ یہ طریقہ نہ اپناتا تو سرکش لوگ آبادیوں کو کھنڈرات میں بدل دیتے بستیوں کو ویرانوں میں بدل دیتے جیسے اور جگہ ہے اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے لوگوں کا ایک کا دوسرے کے حال سے زور نہ گھٹواتا رہتا تو اپنے اپنے زمانے میں نصارہ کے خلوت خانے اور عبادت خانے اور یہود کے عبادت خانے اور مسلمانوں کی وہ مسجدیں جن میں اللہ کا نام بکسرت لیا جاتا ہے سب منحتم ہو گئے ہوتے انہیں اللہ کا یہ خانون نہ ہوتا کہ ظالموں کو ہٹاتا نہ ہوتا ایک قوم کی طاقت کو دوسری قوم کی طاقت سے ختم نہ کیا ہوتا تو جتنے عبادت خانے ہیں زمین پر جہاں پر اللہ کی عبادت ہوتی سب کے سب برباد ہو گئے ہوتے منحدم ہو گئے ہوتے نسمار ہو گئے ہوتے اللہ تعالیٰ کا اپنے مخلوق پر یہ احسان ہے کہ ہر فیرون کی سرکوبی کے لئے وہ موسیٰ علیہ السلام پیدا فرما دیتا ہے اہم لقات دیکھیں اس تفسیر کے تعلوت اپنی چھوٹی فوج کے ساتھ اور جعلوت اپنے عظیم لشکر کے ساتھ آمنے سامنے ہوئے لیکن اللہ کی ذات پر ایمان و یقین اور اللہ کی نصرت و حکم سے جعلوت دعوت علیہ السلام کے ہاتھوں مارا گیا اور جعلوت کی فوج کو تعلوت کے ہاتھوں شکست ہوئی اللہ تعالیٰ نے دعوت علیہ السلام پر کئی احسانات کے اس میں سب سے اول نبوت و حکمت کی عطا اور دوم بہت سے سارے علوم و دنیا کی بادشاہت تھی اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے تمام عالمین کو اپنے دامن رحمت و فضل سے گھیرے ہوئے ہیں باخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین